السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ رمضان کریم کے چاند کو دیکھ کر کونسی دعا پڑھنی چاہیے اور کیا سبھی پر چاند دیکھنا ضروری ہے ہاں یہ ماہِ رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے سے متعلق جو ہے تو رمضان المبارک کا چاند یہ ان مہینوں کے چاندوں میں سے ہے ان مہینوں میں سے ہے کہ جن مہینوں کے چاند کا دیکھنا یہ واجب ہے واجب کفایہ واجب ہے یعنی آبادی میں سے چند لوگوں کا دیکھنا یہ ضروری ہے واجب ہے اگر کوئی بھی نہ دیکھے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے تو اسی میں سے ایک رمضان کا بھی چاند ہے تو اس کو دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے آج کل تو لوگ اب چاند دیکھتے ہی نہیں ہے موبائل دیکھتے ہیں کہ بس فون لگا دیں گے چاند ہوا کہ نہیں ہوا فلاں جگہ ہو گیا ہے نیوز میں آ گیا ہے تو سعودی میں آج ہو گیا فلاں جگہ ہو گیا نہیں بلکہ حضور اعبدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قائدہ ایک قانون عطا فرما دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی روزہ ختم کرو عید کرو عید الفطر کرو چاند دیکھ کر یعنی اس سے ایک فائدہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن چاند ہو جائے یا ایک ہی دن عید ہو ایک ہی دن رمضان شروع ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تو مشکل ہے ہر ایک پر آدمی جو جس کی طاقت نہیں رکھتا اس کا مکلف نہیں ہے اس چیز کا مکلف نہیں ہوتا آدمی تو یہ تو بہت ہی گراں ہے بہت ہی مشکل ہے اس لیے حضور نے کیا فرمایا ہر شہر کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ پورے انڈیا میں ایک ہی دن عید ہو یا ایک ہی دن رمضان شروع ہو ہر شہر سے متعلق حضور نے فرما دیا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو تو جہاں پہ چاند کی رویت ہوگی تو روزہ شروع ہوگا اگر چاند کی رویت شرعی نہیں ہوئی تو وہاں پہ روزہ نہ شروع کیا جائے گا بلکہ تیس کی گنتی پوری کی جائے گی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مہینہ انتیس کا ہوتا ہے ہاں اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی پوری کرو تیس کی گنتی پوری کی جائے گی تو اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلان جگہ سے اعلان ہو گیا فلان نے یہ کر دیا وہ کر دیا نہیں بلکہ شرعی طور پر اگر گواہان شرعی یا شرعی ثبوت سے اگر رویت ثابت ہوگی اور اگر شہر کے قاضی یا کسی قاضی کے نائب نے اعلان کیا تو اس کے اعلان پر عمل کیا جائے اور پھر دوسرے افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور خود بھی جو ہے وہ مغرب کے وقت آپ چاند دیکھنے کا احتمام کریں اونچی جگہ پر یا کسی میدان وغیرہ میں کھڑے ہو کر اور جو ہے مطلع اگر صاف ہے تو اچھی بات ہے صاف نہیں ہے تب بھی غور کریں کہ کبھی کبھی بدلی وغیرہ کے درمیان میں چاند نظر آ جاتا ہے تو امید ہے کہ کل آنے والی جو شب ہے کل کی شب یہ رمضان مبارک کی رات ہو چاند رات ہو یہ امید ہے لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ چاند نظر نہ آئے تو اس لئے آپ کوشش کریں کیونکہ کل انتیس تاریخ ہے کوشش کریں چاند دیکھنے کی عالی حضرت فاضل بریلوی قدسہ سرول عزیز نے جو ہے وہ تمام دعائیں جو چاند دیکھ کر اور پڑھی جائیں یا اس سے متعلق احادیث کریمہ میں اشارہ اور رموز مخرجین کے ساتھ جو ہے وہ عالی حضرت نے ایک جگہ جمع فرمائی ہے تو وہ میں ذکر کر دیتا ہوں اگر کسی کو اس میں سے کوئی ایک دعا بھی یاد ہو تو وہ دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے عالی حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے اس میں جو احادیث کریمہ سے الگ الگ روایتوں سے اس نات سے جو ہے سب کو ایک جگہ ایک کٹا فرمایا وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انی اسئلکا من خیر هذا الشہر اعوذ بکا من شر القدر ومن شر یوم المحشر ایک روایت میں یہ ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حلال خیر ورشد آمنت باللزی خلق اے حلال اے نئے چاند خیر اور ہدایت کے خیر کے بھلائی کے اور ہدایت کے آمنت باللزی خلق کا میں ایمان لایا اس پر اس ذات پر جس نے تجھ کو بھی پیدا کی یہ بھی دعا ہے ایسے ہی ایک روایت میں حضرت ابق تعدہ سے یہ ہے اللہمہ انی اسئلک من خیر حازہ اللہمہ انی اسئلک من خیر حازہ شہر وخیر القدر اور یہ بھی ہے واعوذ بک من شرحی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اللہمہ اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والسلام اور ایک روایت میں ہے والسلامت والاسلام ایک روایت میں یہ ہے والتوفیق لما تحب و ترضا والسکینتی والعافیتی والرزق الحسن اور یہ بھی ہے ربی وربک اللہ اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے تیرا بھی رب اللہ ہے اور یہ بھی ہے حضرت تلحہ سے روایت کہ الحمدللہ اللہِ اللَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ قَذَا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ حَازَ الشَّهْرِ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَطُهُورَهُ وَمُعَافَاتَهُ اور اسی کے مثل ہے اللہُمَّ ارزُقْنَا خَيْرَهُ وَنُسْرَهُ وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَفَتْحَهُ وَنُورَهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے یہ مروی ہے کہ حضورِ عبدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا چاند کو دیکھ کر کہ یا عائشہ استعیذ باللہ من شر لہذا فَإِنَّ حَازَهُ وَالْغَاسِقُ وِذَا وَقَبَ کہ اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی کی تم پناہ مانگو اس شر سے کہ یہی ہے وہ اندھیری ڈالنے والا جب ڈوبے یا گہنائے یعنی گہن لگے یعنی قرآن عظیم میں جس غاسق کا ذکر فرمایا ہے وہ یہی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقِ نِذَا وَقَبَ سورہ فلق میں جو ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے اس کے شر سے یعنی جب وہ اندھیری ڈالے یعنی چاند جب غائب ہو جائے اماوس کی رات آ جائے تو اس کے شر سے پناہ مانگو جب ڈوبے یا گہن لگے تو یہ بھی دعا مانگ سکتے ہو اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ یہ رمضان مبارک برکتوں والا تشریف لائیا ہے تو اس کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں بھرپور ہی سعطا فرما یہ سب دعائیں کی جا سکتی ہیں یہ چند دعائیں جو حضور عالی حضرت نے فتاوہ رزویہ میں ذکر فرمائی ہے اس کا مجموعہ میں نے ذکر کر دیا ہے واللہ تعالی عالم